بھارتی آرمی چیف فروری میں پاکستان سے بزور طاقت سے اسفائے کرانے کا دعوے دار بھارت پچھلا فروری بھول گیا ستائیس فروری کو ایلو سی پر دوبارتی جہازوں کی تباہی کو دنیا نہیں بھولی انجن پائلٹ افیرندن کو بھی پاکستانیوں کی مار اور پھر چائی کے پیالی والا پیار اکتہ کیا یہ بھی دنیا جانتی ہے کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال کی اور دہشتگر تیار کر کے پاکستان بھیجتا رہا سینٹ میں معمول کی کاروائی معتل کر کے مسئلہ کشمیر پر واقع قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیم کا مقبوضہ کشمیر میں فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجنے کا مطالبہ کہتے ہیں پوری پاکستانی قوم کل یوم یکجہتی کشمیر بنائے گی وزیراعظم نے دنیا کو کشمیر کا سفیر بن کر دکھایا قائد حضب افتلاف یوسف نظر گلانی بولی پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کشمیریوں کے حق کے لیے آباز اٹھائی پوری پاکستان کے جانب سے کشمیریوں سے مکمل اظہاری اکجہتی کرتے ہیں بھارت ستر سال سے کشمیریوں پر ظلم ڈھا رہا ہے مقبوضہ کشمی میں اکثریت کو اقلیت میں بدلا جا رہا ہے پنجگور اور نوشکی میں دہشتگرد حملوں کے بعد ملک بھر میں ہائی الٹ جاری کر دیا گیا پفاقی وزارت داخلہ نے چاروں صوبوں اور آزاد کشمیر کی پولس اور انتظامیہ کو خصوصی ہدایات کر دی تمام انٹیلیجنس اور سیکیورٹی اداروں کو غیر معاموری طور پر چاکو چوپند رہنے کا حکم پاک چین تعلقات مزید مضبوط بنانے کمیشن پر وزر آزم چین میں موجود عمران خان نے چینی سرمایہ کاروں کے ساتھ ویڈیو کانسنس کی چینی سنتکار اٹھارہ شوبر میں پاکستان سے تعاون کریں گے وفاقی وزارت داخلہ فبا چودری نے وزار آزم عمران خان کی دیگر مصروفیات بھی بتا دی ملک میں کرونا کے وار جاری ملک وائرس مزید اٹھالیس زندگیاں نگل گیا چھہ ہزار تین سو ستتر افراد میں وائرس کی تصدیق مضبط کیسز کی شرعہ نو اشاریہ نو چار فیسط ریکار کرونا سے اب تک انتیس ہزار چار سو بیس افراد جانبہا ہو چکے جالی کرونا سیٹیفیکیٹ پر ایف آئی ایس کی کاروائیاں لاہور میں چھ افراد گرفتار دس نجی لپورٹریز پر تعلی ڈال دیئے ایک ڈالر سوٹنگ سینٹر بیس ایل حکام کا کہنا ہے ملزمان ہزار اجالی سیٹیفیکیٹ جاری کر چکے ہیں بلدیاتی قانون کی خلاف کراچی میں پی ایس پی کا دھرنا جاری مصطفیٰ کمال کہتے ہیں عدالتی فیصلے پر سب جشن منا رہے ہیں سندھ میں اب بھی وہی بلدیاتی قانون نافذ ہے پی پی اب نظر سانی کی اپیل دائر کر دے گی سوابی میں اٹھارہ سو سال قدیمی تاریخی اشیاء برامر چار سو سے زائد بودمت کے نواگرات اور مجسمی شامل ہیں ڈیریکٹر آرکیولوجی عبدالستمت کہتے ہیں اشیاء سیاہوں کے لیے جلد کھولی جائے گی اسٹیٹ بینک نے پاکستان کا پہلی فوری ادائیگی کا نظام متعارف کرا دیا پاکستان کے پہلے انسٹنٹ سسٹم راست کے ذریعے دو لاکھ روپے تک کی رقم صرف بیس سیکنڈ میں ایک سے دوسرے شخص کو منتقل ہو سکے گی سارف کو اکاؤن نمبر کی ضرورت بھی نہیں ہوگی موبائل فون نمبر ہی اکاؤن نمبر کا کام کرے گا دنیا بھر میں کرونا بے لگام امریکہ میں دو لاکھ باون ہزار سے زائد نئے کیسے شکور دو ہزار تین سو بائیس سموات فرانس میں صورتحاق تشویش ناگ دو لاکھ چوہتر ہزار تین سو باون افراد وارس میں مقتلا دو سو سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے برازیل برطانیہ اور بھارت میں بھی کیسز میں مستلسل اضافہ سعودی شہریوں کے لیے غیر ملکی سفر سے قبل بوسٹر ڈوز لگوانا لازمی قرار سعودی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ بوسٹر ڈوز لگوائے بغیر سعودی شہری غیر ممالک کا سفر نہیں کر سکیں گے سعودی عرب آنے والے دیگر ممالک شہریوں کو کرونا ویکسین لگوانے کی علاوہ پی سی آر ٹیسٹ کی نیگیٹیف رپورٹ ہی دینا ہوگی ویکسین لگواؤ یا گھر جاؤ امریکی فوجوں کو آخری وارننگ مل گئی کرونا ویکسین سے انتار کرنے والے تمام فوجوں کو برطرف کرنے کا فیصلہ آرمی سیکیرٹر کا کہنا ہے کہ تنبی پہلی ہی دی جا چکی پچھلے سال سے فضائی کے ستائی سہلکار برطرف کی گئے تھے